ہم چاہے کتنی بھی اچھی سے اچھی موویز کیوں نہ دیکھ لیں لیکن میچکل فینٹسی موویز دیکھنے کا ایک الگی مزہ ہے جو ہمیں ایک جادوی دنیا میں لے کر جاتی ہیں اور اس میں اگر سائنس فکشن ایکٹیویڈیز ایڈ ہو جائیں پھر تو دیکھنے کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے آج میں آپ کو ایسی ہی پانچ موویز کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کو ہنڈی میں دیکھنے کو مل جائیں گے اور جس ساری موویز کافی یومیک ہے ایسی فریش کونٹینٹ کے لیے چینل کو سبسراب کر لینا پہلے نمبر پر مووی ہے ایلین آئیڈ جو دوزا چوویس میں آئی ہے جو مووی ایکشن فینٹسی سائنس فکشن ایکٹویڈیز پر بیسڈ ہے اس مووی کی سٹوری اس کے پچھلے پارٹ سے ہی شروع ہوتی ہے جہاں آپ کو دو ٹائم لائن دیکھ رہا کو ملے گی پاسٹ اور فیوچر کی ایلینز ارث پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور وہیں دوسری طرف اچھے ایلینز ارث کو بچانا چاہتے ہیں آخر ان ٹائم لائنز کا کیا کنیکشن ہے اور یہ ایلینز ارث پر حملہ کیوں کر رہے ہیں وہی سب باپس مووی میں دیکھیں گے اس مووی کی آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 6.6 اس مووی کو آپ ایمیزان ٹائم ویڈیو پر ہندی میں جوئے کر سکتے ہو دوسرے نمبر پر میں نے ایک انڈین مووی ایڈ کی ہے جو بہت زیادہ اچھی ہے اس مووی کا نام ہے منجیا جو دوزار چوبیس میں آئی ہے جو مووی فینٹسی کومیڈی ہورر ایکٹیویڈیز پر بیسٹ ہے اس مووی میں آپ کو منجیا نام کا ایک برم رکشس دیکھنے کو ملے گا جو ایک شوٹا سا لڑکا تھا لیکن یہ اپنے سے سات سال بڑی لڑکی منی سے شادی کرنے کے لیے اتنا زیادہ پاگل تھا جنگل میں تنتر منطر کی سائتان سے اپنی بین کی بلی دیکھ کر منی کو پانے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو شراب ملتا ہے اور یہ برم رکشس بن جاتا ہے کئی سالوں کے بعد یہ ملتا ہے بٹو نام کے لڑکے سے جو اس کو دیکھ سکتا ہے اور یہ اس سے منی سے شادی کرنے کی ڈیمانڈ کرتا ہے اب آگے مووی میں جو کچھ بھی ہوگا وہی سب آپ اس مووی میں دیکھیں گے اس مووی کی ایم ڈیوی ریٹنگ ہے سیم فرن فور اس مووی کو آپ ہندی میں انجوائے کر سکتے ہو تیسرے نمبر پر مووی ہے ارتھ ریسکیو ڈے جو دوزار اکیس میں آئی ہے جو مووی ایکشن فینٹسی سائنس ویکشن ایکٹویڈیس پر بھیجڈ ہے اس مووی میں آپ کو سٹوری دیکھنے کو ملے گی ایلینز کی جو ایک دن انسانوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور جہاں ارتھ پر اپنا کفزہ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں اور جو تھوڑے بہت لوگ زندہ بچے ہیں وہ ایک انڈرگراؤنڈ سیٹی میں رہتے ہیں اب انسان ایک پارفل بیپن بنانا چاہتے ہیں جس سے ان ایلینز کو مارا جا سکے اب آگے مووی میں جو کچھ بھی ہوگا وہی سب آپ اس مووی میں دیکھیں گے اس مووی کی آئیم ڈیوی ریٹنگ ہے 5.2 اس مووی کو آپ ہندی میں جوائے کر سکتے ہو فورت نمبر پر مووی ہے جو دوزار سترہ میں آئی ہے جو مووی دارک فینٹسی ایکشن اڈوینچر سائنس فکشن ایکٹوریس پر بیزڈ ہے اس مووی کی سٹوری جیک نام کے لٹکے پر فوکس کرتی ہے جس کو دارک ٹاور کے کافی ڈرابنے سپنے آتے ہیں جس اب سپنے ایک دوسری یونیورس سے آ رہے ہیں جو کی پوری طرح سے اصلی ہیں سٹوری میں ٹویسٹ اب آتا ہے جب اس یونیورس کے لوگوں کو جیک کے بارے میں پتا چل جاتا ہے جس کی مزد سے وہ ڈارک ٹاور کو گرا سکتے ہیں اور اس لئے وہ لوگ جیک کو لینے کیلئے آ رہے ہیں اب آگے اس کی لائف میں جو بھی ٹویسٹ ان ٹرنس آئیں گے وہ اس سب آپ اس مووی میں دیکھیں گے اس مووی کی آئی ایم ڈیوی ریٹنگ ہے 5.6 اس مووی کو آپ سونی لیپ اور ایمیزون پرائیم ویڈیو پر ہندی میں جوئے کر سکتے ہو 5th نمبر کی مووی کو دیکھنے سے بہلے چینل کو سبسکر کر لینا اس مووی کا نام ہے وین ہیلسنگ جو مووی سپر نیچرل فینٹسی ایکشن اڈوینچر ایکٹویڈیز پر بیسٹ ہے اس مووی کی مین سٹوری فوکس کرتی ہے وین ہیلسنگ پر جو مونسٹر اور ویچز کا شکار کرتا ہے ایک بہت کھٹناک ڈریکولا پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس لئے وین ہیلسنگ کو پرانسلوینیا بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ڈریکولا کو روک سکے اب آگے کیا جو اس کو روک پایا جا نہیں وہی سب بہا پہ اس مووی بھی دیکھیں گے اس مووی کی آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ہے 6.1 اس مووی کو اپ نیٹ فلکس ایمزون پرائم ویڈیو اور جیو سینما پر ہندی منجوئے کر سکتے